اسلام علیکم ناظرین جن کا احسان امام کبھی نہیں اتار سکتی میں بلکل بات کرنے جانوں انور الچیما کے جو کہ ہمارے صاحب کا اہمین اے بی سے اور صاحب کا وفاقی وزیر بے رہ چکے ہیں آج ہم ان کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کو شاید پہلے سے بتانے ہوں گی آج ان کی برسی ہے ان کی چھٹی برسی ہے تو اس حوال سے یہ شو ہم نے ان کے رام بات کی ہے اس لیے آج سارا طرف ہم لوگ انہی کے کروائیں گے تو سب سے پہلے جو بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ انور الچیما یکم جنوری انیس سو پینٹسیس کو سرگوزہ میں پیدا ہوئے اور لاہور کالیج سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ نائب تحصیل دار کے عوضے پہ فائد ہو گئے انیس سو اکسٹ میں انیس سو اکسٹ میں انہوں نے نائب تحصیل دار کا عوضہ سنبھالا اور انیس سو چوتر میں وہ عوضے کو چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے سیاستہ جوائن کر لی سیاستہ جوائن کرنے کے بعد انیس سو ستاسی تک وہ ڈسٹک کونسل کے ممبر رہے اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا الیکشن لڑنے کے بعد وہ ممبر قومی سنبھلی منتخب ہوئے نائنٹین ایٹی فائیڈ میں انیس سو پچاسی میں وہ ممبر قومی سنبھلی منتخب ہوئے اور انیس سو پچاسی سے لے کر دوہزار تیرہ تک مسلسل سات بار انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا یہ پاکستان کے وہ وائد ہستی ہیں یہ پاکستان کے وہ وائد ممبر قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے مسلسل سات بار الیکشن جیتا اور ایک بار بھی نہیں آرہا یہ احضاد ابھی تک کسی بھی ممبر قومی اسمبلی کو حاصل نہیں ہے اور بلا شبہ یہ نہ صرف ان کے لیے احضاد ہے بلکہ ہماری سرگودہ کی عمام کے لیے بھی احضاد ہے اگر انہوں نے سرگودہ میں ڈیلیور کیا انہوں نے سرگودہ میں ترکیاتی کام کروائے بیدلی، سولنگ، نالیاں، گیس، سڑکیں انہوں نے بے شمار کام کروائے ان کے کام کروانے کے بدلے میں عمام نے بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا اور ہر بار انہوں نے عمام نے ان کو منتخب کیا جو بلا شبہ یہ عمام کی بھی ایک اچھی سوچ تھی ایک شعور تھا کہ اس بندے کو مسلسل سات بار منتخب کروانا جس نے ان کے لئے ڈیلیور کیا اہمہ نے بننے کے علاوه وہ وفاقی وزیر بھی رہے سب سے پہلے انہیں وفاقی وزیر اسی حضور کا کلمدان دیر گیا لیکن یہ کلمدان ان کی پاس چاند روز کے لئے رہا اور اس کے بعد وہ وفاقی وزیر پادوار بن گئی ابھی ان کی tertia بیٹے ہیں جی ہیں عامر سلطان صیمہ وہ ان کی سیٹ پل ایکشن لڑ رہے ہیں اہمہ نے بننے کے علاوہ ان کے پاس وفاقی وزیر اسی حضور کا کلمدان بھی رہا سب سے پہلے انہیں وفاقی وزیر صحت کلمدان دیا گیا جو پہ چند روز کیلئے تھا اس کے بعد انہیں وفاقی وزیر پیداوار بنا دیا گیا ان کی وفاق کے بعد ان کی سیٹ پہ آمیر سلطان چیمہ جو ہیں وہ الیکشن ابھی تک لڑ رہے ہیں جب وہ حیات تھے تب آمیر سلطان چیمہ ان کے نیچے سبائی سمبلی کی سیٹ پہ الیکشن لڑتے تھے اور وہ بھی کئی بار ممبر سبائی سمبلی منتخب ہو چکے ہیں اب جبکہ وہ حیات نہیں دے تو آمیر سلطان چیمہ نے ان کی سیٹ کو سنبھال لی ہے پہلے یہ ہلکہ جو تھا وہ این اے سکسی سیون تھا ابھی ہلکہ بنی ہے تبدیل ہونے کے وجہ سے یہ ہلکہ این اے نائنٹی ون بن گیا تو آمیر سلطان چیمہ جو ہے وہ ہلکہ این اے نائنٹی ون سے الیکشن لڑے اور انہوں نے الیکشن جیتا اس کے علاوہ آمیر سلطان چیمہ کے جو بیٹے ہیں منیب سلطان چیمہ وہ ممبر سبائی سمبلی بھی ہیں انہوں نے پہلا الیکشن لڑا اور پہلا الیکشن بھی بن کیا انہوں نے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ انور الچیمہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی نسل کو جس طرح وہ عوام کی آلڑی خدمت کر رہے ہیں آمیر سلطان چیمہ اور منیب سلطان چیمہ اسی طرح انہی کی طرح خدمت کرنے کا موقع بار بار فرام کرتے رہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے ملک کا دھیر سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ باد